کہ زنا سے بچو کیونکہ اس میں چھے مصیبت ہیں تین دنیا کی مصیبت ہیں اور تین آخرت کی مصیبت ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی کون کون سی مصیبت ہیں اور آخرت کی کون کون سی مصیبت ہیں پہلے دنیا کی مصیبتیں میں آپ کو بتاؤں نمبر ایک جو شخص زنا کرتا ہے اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے نمبر دو جو شخص زنا کرتا ہے دنیا میں اس کا رزق کم ہو جاتا ہے نمبر تین جو شخص زنا کرتا ہے اس کے چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے یہ دنیا کی تین مصیبتیں انسان کے اوپر زانی کے اوپر اب آخرت میں جو تین مصیبتیں ملیں گی وہ کیا ہیں نمبر ایک جو شخص زنا کرتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اسے ناراضگی دیکھنا ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا نمبر دو جو شخص زنا کرتا ہے زناکار ہے تو آخرت میں اسے سخت پوچھتا چھوگی نمبر تین جو شخص زنا کرتا ہے زانی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب دیا جائے گا مقاشفت القلوب کے اندر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے زنا کرنے والوں کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تبارہ کا وطالہ نے ارشاعت فرمایا اے میرے پیغمبر اے موسیٰ زنا کرنے والے کو میں آگ کی زیرے یعنی آگ کا لباس پہنا ہوں گا جو ایسا وزنی ہوگا یعنی اتنا بھاری ہوگا اتنا وزندارہ ہوگا اب آپ اندازہ لگا لو کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر اس زیرے کو یعنی اس لباس کو رکھ دیا جائے آگ کے لباس کو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ اتبر تو جو شخص زنا کرتا ہے اسے احسام میں ڈالا جائے گا احسام کے متعلق علماء اکرام نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا یہ غار ہے جب اس کا موں کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنمی چیخ اٹھیں گا